نیم کرولی بابا اتراغن کے کچی دھام کی پرسندی دیش سے لے کر ویدیش سک میں ہے کچی دھام کے سنسطا پک بابا نیم کرولی بابا حنومان جی کی بہت بڑے بھاکت تھے انہیں حنومان جی کا اتار بھی مانا جاتا تھا کمبل والے بابا کچی دھام والے بابا الگ الگ ناموں سے نیم کرولی بابا دیش بھر میں پرسند ہے اتراغن میں استطیق کچی دھام میں درسن کرنے بڑی سنکھیا میں سردالو ہر روج پہوچتے ہیں نیم کرولی بابا کے بھگت تو بھارتیا ٹیم کے سٹار کھلاڑی ویرار کولی بھی ہے ویرار کولی اور انوزکا سرما کے یہاں پہوچتے ہیں اس دھام کو دیکھنے اور بابا کے درسن کرنے والوں کی ہورسی لگ گئی نہ صرف ویرار کولی بلکہ کمبل والے بابا کو ماننے والے ویدیشی بھی ہے ایک سمئی ایسا بھی تھا جب کچی دھام میں آ کر رکھنے سے ایپل کے سنستافک اسٹیپ جوبز اور فیس بک کے سنستافک مارک جکربک کو راہ مل گئی تھی تو آئیے جانتے ہیں بابا نیم کرولی بابا کے بار اگر آپ نے اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو جنلی سے سسکرائب کر دو نیم کرولی بابا کا نام سنتے ہی ان کے بھگت ایک الگ ہی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں ان کا جن مسن انیس سو میں یوپی کے فیروزہ باجیلے کے اکبر پر گاؤں میں ہوا تھا بابا ایک ہندو گروہ تھے اور وہاں بھگوان ہنومان جی کے بہت بڑے بھکتے تھے ان کے انویائی انہیں مہارت جی کے روپ میں بلاتے تھے بابا نیم کرولی کا نام لکشمن نارہنڈ سرما تھا لکشمن نارہنڈ سرما کا بیوہ ان کے پریوار والوں نے ماتر گیارس ورش کی عمروں میں کر دیا تھا بار بار گرہست جیون تیاغنی کی انہوں نے کوشش کی لیکن پریوار کے دباؤں میں اپنے پریوار کے ساتھ ہی رہے نیم کرولی بابا کے دو بیٹے اور ایک بیٹی ہے بابا کو سترہ سال کی آئیو میں ہی گیاں اور ویدھیا کی پھرابتی ہو گئی تھی وہاں یوپی سے دیو بھومی اترا کھن آگے انہوں نے یہاں ایک آشنام کی ستھاپ نے کی جس کا نام کیچی دام ہے کیچی نینی تال بھوالی سے سات کلومیٹر کی دوری پرستی تھے بابا نیم کرولی 1961 میں پہلی بار یہاں آئے اور انہوں نے اپنے پرانے مطر پورنا ننجی کے ساتھ مل کر یہاں آشنام بنانے کا ویچار کیا تھا ڈائیوڈیس کومہ میں چلے جانے کے بعد 11 ستمبر 1973 کو برندیاون کے ایک اسپطال میں نیم کرولی بابا کی ملتی ہو گئی تھی اس دام کو کیچی مندیر نیم کرولی دام اور نیم کرولی آشنام کے نام سے جانا جاتا ہے یہاں آپ کو ہر دکان پر کمبل ملے گا کیونکہ نیم کرولی بابا کمبل اڑا کرتے تھے یہ کمبل ان کو کیچی دام میں چڑھایا بھی جاتا ہے آپ بھلے ہی ویرات کو لے اور انہوں کا شرما کے یہاں جانے کے بعد ان بابا سے پریچیت ہوئے ہو لیکن بابا نیم کرولی کو ماننے والی کئی ایسی ہستیاں ہیں جس کا نام سن کر آپ اچمبت ہو جائیں گے بابا کے پاس سال 1994 میں سٹیپ جوبز اپنے دوست ڈین کے ساتھ پہنچے تھے وہاں اس دوران ہندو دھرم اور بھارتی ادھیات مکتاکہ دین کرنے کے لئے بھارت آئے تھے اور وہ بابا کے آشرم میں بہت پرباویت ہوئے اور وہاں کچھ ہفتے بابا کے آشرم میں رہے پھر واپس لوڑ گئے اور پھر اسٹیپ جوبز نے ایک اپریل 1976 کو اپل کمپنی کی ستاپنا کی اور آج اپل کمپنی دنیا بھر میں مشہور ہے اسٹیپ جوبز سے پریریت ہو کر فیس بک کے سلسطہ پک مارک زکربت بھی 2015 میں بابا نیم کرولی کے کچی دام آشرم میں پہنچتے ہیں اس وقت فیس بک کی حالت ٹھیک نہیں تھی لیکن بابا کے آشرم میں رکنے کے بعد انہوں نے سفلتا کے ایک نئے آیام لکھے اس کے علاوہ ہولی بوڈ ابھی نیتری جولیا بھی ان سے بہت پرباویت ہے بابا نیم کرولی کے چمتکا نے لوگوں کو ان کی شکتیوں میں وشواست کرنا سکھایا بابا کی شکتیوں کو لوہا خاص کرتب لوگوں نے مانا جب ایک بار ٹرین میں یادرہ کر رہے ہیں بابا کو ٹکٹ نہ ہونے پر ٹکٹ کلیکٹر نے ٹرین رکوا کر انہوں نے نیچے اتار دیا اس کے بعد جو ہوا اس نے سبھی کو ہلا دیا بابا کو ٹرین سے اتارنے کے بعد ٹرین دوبارہ چالو نہیں ہوئی اس کے بعد کچھ لوگوں نے بابا کو ٹرین میں واپس بلانے کے لیے کہا تو بابا نے سر ترکھی ریلوے سادووں کا سمان کرے اور جس جگہ بابا اترے ہیں وہاں ایک ریلوے اسٹیشن بنایا جائے اس کے بعد وہ ٹرین میں چڑے جس کے بعد ٹرین تورنت چالو ہو گئی اس کے بعد وہاں ریلوے اسٹیشن بنا جس کا نام ہے نیم کرولی اسٹیشن ایک قصہ اور ہے جب شپرا کا پانی گھی میں بدل گیا بابا نیم کرولی کے کےچی دھام میں اکثر بندارہ چلتا رہتا ہے ایک بار بندارے میں گھی کی کمی ہو گئی سبھی بابا کے پاس پہنچے اور انہیں بندارے میں گھی کم پڑنے کی سمسیاں بتائی بابا نے بوجن میں گھی کے بجائے شپرا کا جل ڈالنے کی بات کہی بابا کے سیور کو انہیں ایسا ہی کیا پھر کیا تھا یہ جل گھی میں پریورتیت ہو گیا